اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس کنگ ٹیک اور آج کی اس ویڈیو میں گوگل ایڈ سن کی نئی اپ ڈیٹ یوٹیوب کی نئی اپ ڈیٹ یہ اپ ڈیٹ ان دوستو کے لیے جن کے پاس یوٹیوب چینل ہیں جہاں ویب سیٹ ہیں جن دوستو کے پاس یہ ہیں تو ویڈیو دیکھئے گا کمپلیٹ تاکہ آپ اپنے ایڈ سن کو بچا سکیں اگر آپ کو اس کی سمن نہیں آتی تو پھر آپ اپنے ایڈ سن سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ آپ کو ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی پڑے گی یوٹیوب کی آج کی نئی اپ ڈیٹ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ کروں گا کہ سی ایس کنگ ٹیک کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی کلی کر لیجئے تاکہ میرا ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یوٹیوب نے دے دی ہے نئی اپ ڈیٹ گوگل ایڈ سن کی جو پندرہ مارس سے لاغو ہو جائے گی تو اس لیے اگر آپ نے اپنے ایڈ سن کو بچانا ہے تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی پڑے گی جی ہاں دوستو جو نئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے آپ نے گوگل ایڈ سن کو ویریفائی کیا تھا پین کے تھروں اور اس کے بعد نائسی نمبر جہاں پھر آپ نے اسے دیا تھا اپنا پاس بورڈ جہاں آپ نے دیا تھا ڈرائیونگ لسن جی ہاں دوستو تو اب دوبارہ گوگل اس کو ویریفائی کا رہے دو نمبری سے بچنے کے لیے تو جن جن دوستو نے کونٹ پرچیج کیے تھے خود پروور نہیں کروایا تھے تو وہ پندرہ مارچ سے پہلے پہلے اپنا ریجنل ڈریس لگا لیں تاکہ آپ دوستو کے کونٹ بچ سکیں آپ اپنا ایڈ سن بچا سکیں اس لیے جو نئی اپ ڈیٹ آگئی ہے اس میں آپ کو بچنا ہی پڑے گا کیونکہ پندرہ مارچ کے بعد آپ کو پھر دوبارہ اپنا نائسی نمبر جہاں پاس بورڈ جہاں پھر اپنا ڈرائیونگ لسن دے کر جو ڈریس اس پر ہوگا وہ اس سیم ڈریس ہوگا تو آپ کا کونٹ بیریفائی ہوگا نہیں تو آپ کے کونٹ کو ارجیکٹ کر دیا جائے گا جی ہاں دوستو تو پندرہ مارچ سے پہلے پہلے آپ نے گوگل ایڈ سن بھی جائیں وہاں جو آپ نے ڈریس لکھ ہے اسی ڈریس کو آپ سیم لکھیں آپ نے این ایسی نمبر کے مطابق جہاں پھر آپ نے ڈریبنگ لسن کے مطابق جہاں پھر آپ نے پاس بورڈ کے مطابق آپ نے ڈریس ٹھیک کر لیں تاکہ پندرہ مارچ کے بعد آپ دوستوں کو دکت نہ ہو کہ آپ اپنا ویریفائی کیا ہوا سناسی کارٹ جہاں پھر پاس بورڈ جہاں پھر ڈریبنگ سنز وہاں پہ اپلوڈ کر سکیں اور آپ کا گوگل کونٹ ایکٹیو رہے اگر آپ کا ڈریس گلت ہوگا آپ کے پاس این ایسی گلت ہوگا ڈریس گلت ہوگا تو آپ کا کونٹ بلوک ہو جائے گا اس لیے آپ نے ڈریس کو پہلے ٹھیک کیجئے اگر آپ اس میں کوئی کمی بیچی ہے تو آپ نے ڈریس کو ٹھیک کر لیجئے گا اور اس کے بعد پندرہ مارچ کے بعد جب اس کی انفرمیشن اور ویریفائی مانگی جائے گی تو وہاں آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کا کونٹ بحال ہو جائے گا ورنہ نہیں تو آپ کو اپنے کونٹ سے ہاتھ دونا پڑیں گے انفرمیشن آپ دوستوں کو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ میں اوکی اللہ حافظ